بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں جی تمام دوست امید ہے سب خیر و آفیہ سے ہوں گے میں ہوں نجیب الحسن سادی کے باز سے اچھا جی آج آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے جس طرح سے راجن پوری سے کراس لیا تھا رحیمیرخان بیتل پہ اسی طرح سے ہم نے ناگرہ سے بھی کراس لیا اور اس کے ہمارے پاس کچھ ریزلٹ بھی آئے ہوئے ہیں بظاہر مجھے تو بڑے بساندہ ہیں کہ اس میں کافی حد تک ہڈی بھی چھوڑی آگئی ہے یہ باپ ہے ان کا اور ایک یہ بکرا کھڑا ہے یہ تھوڑا اپسٹ ہوا ہے بیمار ہے اس کو در سائٹ پر کیا ہوئے اور آج جاندروں کو جو ہے وہ کیکر دیا جا رہا ہے نارمالی ملتا نہیں ہے شہر میں یہاں اپنی بار پلاٹ میں ایک دو لگے ہوئے ہیں تو وہ آج جو ہے وہ مگوائیں ہیں ان کے لیے کروسنگ میں جانور تو کوشش کی جا رہی ہے کہ جتنا ان کی خوراک اچھی رکھی جا سکے تو یہ آپ کو دکھاتے ہیں جن کے نتائج یہ کھڑا جی رہی ہے میرے رہاں بیتل اور آپ کا نگرہ بیتل کا کروس یہ جو سامنے یہ پٹ ہے یہ نربچہ کھڑا ہے اسی طرح یہ بچہ بھی کھڑا ہوا ہے اس میں آپ کو یہ جو سامنے بلیک سا بچہ نظر آ رہا ہے یہ بلیک نہیں ہے براون ہی یہ دوسرے نگرے کا بچہ ہے اور یہ والا جو میں نے آپ کو ابھی دکھایا ہے بھورا اس کے بچے ہیں ماشاللہ خوبصورتی کے پوائنٹ بھی آگئے دیکھیں اسی طرح کرتن لمبی دم لمبی سکن بھی باریک شائنگ والی اور فیس بیوٹی بھی آئی ہے اس کے ساتھ ساتھ اپرنٹ ناگرے والا ہے اور ان کے نیچے کھور جوڑ وغیرہ ہیں وہ قدرے موٹے ہیں تو یہی مقصد تھا وہ سامنے بھی ایک بچہ کھڑا ہے اگر آپ کو دیکھ سکیں ابھی نا یہ پورا کمرہ ان کو دیا ہوا ہے پنکھا وغیرہ لگا کے بند کیا اور اندر جاؤں گا تو یہ ویڈیو نہیں بنانے دیں گے اسی طرح ایک اور ہے اس میں جو ایک بڑی مدے کی چیز دیکھنے میں آئی ہے ایک ہمارے پاس پٹھ ہے وہ راجنپوری اور رہیمیرخہ بیتل کروس میں ہیں اس نے جب بچہ دیا ہے تو وہ پرنٹ میں آیا ہے اور بڑا خوبصورت ایک تو پرنٹ خوبصورت آیا دوسرا جانور بڑے کھلے جوڑوں میں آیا ناکمو بھی خوبصورت ہے اب یہ ہے اندر باہر نہیں جانا باہر نہیں جانا باہر نہیں جانا یہ بچہ دکھانے کے لئے میں آپ کو اندر رہا ہوں اور دیکھیں اب انہوں نے یہ کام شروع کرتے ہیں یہ صاحب ارام فرما رہے ہیں بچوں کے لئے جتنی کھولی جگہ ہو کام میں جتنی اس میں اونچی نیچی جگہ ہو کام میں یہ اتنے خوش رہتے ہیں یہ دیکھیں آپ کتنا خوبصورت امتظار جاتی ہیں نسلوں کا اس میں بیوٹی بھی آگئی فیس بیوٹی بھی آگئی سرکچر بھی اچھا آگیا اور جو بیرل سائز ہوتا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے تو انشاءاللہ امید بڑی ہے کہ ہمارے پاس جو یہ والی پٹھیں آئیں ہیں جیسے یہ کھڑی ہیں سامنے تو اگر ہم ان پہ کل کو راجنبوری کا کراس لیتے ہیں تو ہمیں کچھ اس طرح کے بچے ملنے کے چانسز ہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ابلک میں آئیں یہ بچہ آپ پٹیلا کہیں گے اس کو ابلک نہیں کہیں گے عام طور پر ابلک کہہ دیتے ہیں جو بھی پرینٹ میں بچہ ہوتا ہے ابلک اس کو کہتے ہیں جس کی سکن گلابی ہوتی ہے اور اوپر پرینٹ ہوتا ہے تو یہ سکن براؤن ہے تو یہ جی تجربہ رہا ہے ہمارا جو ساتھی روٹین سے دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہی ہے کہ یہ کوئی کمرشل فارم تو اس کو شاید میں نہیں کہوں گا یہ ہمارا ایکسپریمنٹل فارم ہی ہے اسی طرح کے ایکسپریمنٹس کرتا رہتا ہوں اور ان بکریوں میں یہ خواس ہیں خاص طور پر کہ اس پر جس طرح کا بکرا چھوڑا جاتا ہے یہ اپنے بیوٹی کے پوائنٹ بڑے اچھے طریقے سے اس میں دے کے اور اس کی بھی اچھے خواس اٹھاتی ہیں تو پہلے جو راجنپوری بچے آئے تھے وہ بھی آپ کو دکھائیں ہیں جو اب ناغرے بچے ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں ہیں اب اس سال جو ہے وہ کچھ بکریاں کروس ہو رہی ہیں جی وہ بھی ایک ویسے سرپرائز ہی ہے کہ کس بکرے سے ہیں بڑا نامی گرامی بکرہ ہے وہ میں ویسے عام طور پر بکریاں نہیں بھیجتا کہیں بھی یا پھر کوشش ہوتی ہے کہ کسی کو نات کلیف دی جائے لیکن وہ بھائی کی محبت اور انہوں نے خاص طور پر کہا کہ نہیں جی بھائی آپ نے لازمی بھیج نہیں ہے میں بھی دیکھنا چاہ رہا ہوں کیا رضا اٹھاتا ہے تو چار بکریاں ہم کے پاس بھیجی ہیں وہ بھی انشاءاللہ نتائج آئے جائیں گے مکھی چینہ کے ساتھ اور اب بھی جو ہم نے دوبارہ ناغرہ چھوڑا ہے یہ نتائج دیکھتے ہوئے ایک دو بچوں کی امیونٹی بڑی اچھی ہے لمبائیاں اچھی آئی ہیں اور خوبصورتی پوائنٹ بھی ہیں مضبوط بھی ہیں پرنٹ خوبصورت آگیا تو اب جو میں بریڈ لیتا ہوں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح سے کام آئی ہے یعنی کہ ایڈ دی اینڈ جب ہم بات کرتے ہیں کمرشل فارمنگ کی تو اس میں وہ چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے جو ہر ٹائم کیش ہو یہ شوک ملی چیز ہے وہ ہر ٹائم کیش نہیں ہوتی یعنی آپ کا ایک فینسی انیمل ہے تو اس کو صرف وہی بندہ لے گا جس کو فینسی ہی لینا ہے جبکہ وہ جانور جو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ذرا وزن بھی رکھتا ہو یا دودھ میں بھی اچھا ہو تو وہ ہر وہ بندہ لے لیتا ہے جس کو بکری کسی بھی طرح سے چاہیے چاہے اس کو دودھ کے لیے چاہیے چاہے گوشت کے لیے چاہیے تو اگر تینے چیزیں اس میں آ جائیں بہترین انتظاج ہو جائے تو یہ جی کوششیں ہیں دعا کریں کہ اللہ اللہ اس میں کامیاب کریں یہ ابھی بورا چھوڑا ہوا ہے اس نے تقریباً پانچ چھے بکریاں کراس کر دی ہیں یہ کیونکہ اپسٹ ہوا ہوا ہے بکرا ایسے یہ پوائنٹ میں اس سے زیادہ اچھا ہے لیکن میں نے جو نوٹ کیا ہے اس کے ساتھ بچے زیادہ اچھے اس لئے آ رہے ہیں یہ بکرا بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بریکیاں اس کے پاس سے نہیں گزری ہوئیں یہ سارا ہی بڑے موٹے بیرل کا موٹی پچھم کا موٹی پچھم کا تو یہ پوائنٹ ہے اس کے ساتھ اور یہ جب اس طرح کی بکری پر جاتا ہے یعنی جو پوری طرح سے بریکیوں میں ہیں تو ان کا امتظاج ہے زیادہ حسین آتا ہے اس میں مضبوطی زیادہ آتی ہے جب اس طرح کا جانور جاتا ہے جو پہلی بریکیوں میں ہیں تو جانور اور بریک اور خوبصورتی میں آتے ہیں لیکن اتنے موٹے جوڑوں میں نہیں آتے ہیں تو بہرحال یہ جینیٹکس کے گیم ہے جو اس انجوائے کرتے ہیں ان کو بڑا مزہ آتا ہے نارملی کئی بندے کہتے ہیں پہنے ہے کہ پھٹھے کام کری جا رہے ہو تو بہرحال یہ جی ہو رہا ہے اپ ڈیٹ ہے اور روٹین میں ویڈیوز نہیں آ رہی ہیں اس کی یہی وجہ ہے کہ خاص کچھ ہوتا نہیں ہے ڈے لیا بتانے والا وہ ہی سارا کچھ دیا جا رہا ہے یہ کبھی کبار پتہ نہیں کتنے عرصے بعد یہ کک کر دیا ہے اور باقی کوشش ہوتی ہے وہ ہی ڈرائی میٹر اور بندہ دیا جاتا ہے اسی طرح روٹین چل رہی ہے ایک میں نے اور روٹین شروع کی ہے خوراک کی اس کے میں نتائج دیکھنے پھر میں انشاءاللہ ساتھیوں کے ساتھ شیئر کروں گا مجھے لگتا ہے کہ اس کے بہتر نتائج دیں گے دعا میں یاد رکھیں اپنا اپنے جانوروں کا خیال رکھیں گرد و نواز آپ کا خیال رکھیں اللہ حافظ